نموشکار میں دیپک شرما اور میرے یہ ٹو منچ پر آپ کا سواگت دیں دوستو کیا چار جون کو موڈی جی دو سو بہتر سے زیادہ سیٹے لانے جا رہے ہیں اور پھر سے ان کی سرکار بننے جا رہی ہے یا پھر اصلی پکچر ابھی باقی ہے اور یہ جو فائنل ہے دوہزار چوبیس کا جو فائنل ہے یہ آخری اوور تک کھیلا جائے گا آخری چرن تک یہ فائنل کھیلا جائے گا سیونت راوند تک اب دوستو کیا دیش کے چرچت سیفولوجس یعنی چناؤ شاستری الیکشن ایکسپورٹ سے دیکھیں تو زیادہ تر موڈی جی کے سر میں سر ملا رہے ہیں موڈی جی کے قریبی بھی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چار جون کو موڈی جی کی سرکار بننے جا رہے ہیں مثال کے طور پر آج تک کے جو الیکشن ایکسپورٹ ہیں پردیب گپتہ ایکسس مائی انڈیا کے ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار انیس جیسے نتیجے دو ہزار چوبیس میں آئیں گے موڈی جی کے پرکش میں یعنی موڈی جی تین سو پار جا رہے ہیں پھر سے اگر آپ یشون دیش مکھ ہیں یہ جو صاحب ہیں یہ سی ووٹر کے ہیں ای بی پی نیوز کے لیے کرتے ہیں اور بھی کئی چینلز کے لیے کرتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہومت کی سرکار موڈی جی بنانے جا رہے ہیں اور ان سب میں جو سب سے چرچے تھے ہیں پرشاند کشور جو دو ہزار چودہ میں موڈی جی کے کنسلٹنٹ بھی تھے پولٹیکل کنسلٹنٹ اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ہی رڑنیتی بنائی تھی جس کی بنا پر موڈی جی پدان منتری بن گئے تو پرشاند کشور کا یہ کہنا ہے کہ تین سو تین سے زیادہ سیٹے آ رہی ہیں لیکن لیکن یوگین ریاتف ان سب سے جو پرانے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پرشاند کشور اس وقت سکول میں پڑھ رہے ہوں جب سے یوگین ریاتف سیفولوجی کر رہے ہیں یا پھر پردیب گپتہ کہیں تھے نہیں یشون دیشمک بھی بہت جونئر ہیں تو یہ جو استاد ہیں استاد کا کہنا ہے کہ صاحب انہوں نے جو بھرمان کیا انہوں نے جو دیش کا دورہ کیا ریسرچ ٹیم ہے اور آپ اپنے کو کافی تپایا ہے اس گرمی میں استاد یوگین ریاتف کا کہنا ہے کہ دھائی سو سے کم سیٹے ہیں اور اگر آخری چرن میں اتر پردیش میں کرنٹ تھوڑا اور سٹرونگ ہوا یعنی دو سو تیس وولٹ کی جگہ چار سو چالیس وولٹ ہو گیا تو پھر دھائی سو سے نیچے دو سو چالیس تک بھی سیٹے موڈی جی کی آ سکتی ہیں اور تب شاید سرکار نہ بنے اب دوستو چاہے موڈی جی کے سسٹم کے چناو شاستری ہوں موڈی جی کے سسٹم کے الیکشن ایکسپورٹ ہوں یا پھر موڈی جی کے منتری ہوں یا پھر موڈی جی کے جو قریبی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بھلے ہی لہر نہ چل رہے ہو بھلے ہی موڈی کی لہر دوہزار انیس جیسی نہ دیکھ رہی ہو پھر بھی موڈی جی کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو ان کو تین سو کے پار لے جائے گا اور یہ جو ٹرمپ کارڈ موڈی جی کے ہاتھ میں ہے یہ دراصل اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جو موڈی جی مفتراشن دے رہے ہیں پانچ کلو کا جو مفتراشن دے رہے ہیں یہ ٹرمپ کارڈ موڈی جی کے پاس ہے اور اسی ٹرمپ کارڈ سے وہ بازی جیتنے جا رہے ہیں اب سچائی تو یہ ہے کہ موڈی جی بھی آج کل مفتراشن مفتراشن کی یاد دلا رہے ہیں مفتراشن ملتا ہے مفتراشن ملتا ہے تو وہ آسیروات دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اب اسی کروڑ لوگوں کو مفتراشن دینا کاغذ پر تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو یوجنہ ہیں گلابی یوجنہ دیکھتے ہیں پنک سکیم دیکھتے ہیں لیکن زمینی سچ یہ ہے کہ یہ جو یوجنہ ہے دھیرے دھیرے اب پرانی پڑ گئی ہے جیسے دو ہزار میں منرگا کا بہت زیادہ فائدہ منموہن سنگھ کو نہیں ملا اور ویسے یہ جو یوجنہ ہے پانچ کلو راشن کی دھیرے دھیرے یہ بھی لوگوں کے ہائیجین کا پارٹ بن رہی ہے اور کہنے والے جو سوشل ورکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں سماج شاستری کہہ رہے ہیں بلکہ کہ اس راشن کا اس راشن کا اتنا اثر نہیں ہے اور خاص کر جو اتر پردیش ہے سب سے بڑا صوبہ اسی سیٹو والا صوبہ وہاں جو مفتراشن بٹ رہا ہے مہودی جی کی تصویر کے ساتھ اس مفتراشن پر اس مفتراشن پر یا اس پرانی یوجنہ پر نیا مدہ آوی ہے سمویدھان ریزرویشن اور بہت سی پچھلی جاتی ہیں اتی پچھلی جاتی ہیں دلت یہ کہیں نہ کہیں سپلٹ کر رہے ہیں پہلی بار ایک بڑا سپلٹ ہوتے اتر پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو اگر میں سمپلی فائی کروں آسانی سے سمجھاؤں تو جیسے مثال کے طور پر پچھڑا ہے پچھڑوں میں یادف کہیں نہ کہیں پہلے سے ہی سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے اور کرمی ایک بہت لارج چنگ میں جو کرمی یہ سپلٹ کر رہا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں بی جے پی سے یہ سائیکل کے طرف انڈیا لائنس کے طرف کرمی جا رہا ہے کرمیوں کو ٹکٹ بھی بہت دل کھول کر اکھلیشن باتے ہیں آتی پچھڑا اگر آتی پچھڑا دیکھیں گے تو بند ہیں نشاد ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ان میں بھی درار پڑ رہے ہیں تو بند ہیں نشاد ہیں اور خاص کر جو نشاد ہیں گورکپور سے لے کر ایودھیا تک بہت ڈیسائیڈنگ ہے اور کہیں نہ کہیں ایودھیا کی سیٹ نشاد ووٹوں کی وجہ سے فسی ہے کیوٹ ووٹوں کی وجہ سے فسی ہے اور کیا یہ کیوٹ ناؤ پار لگائیں گے ایودھیا میں مودی جی کی ایک بڑا سوال ہے آٹو کوری پاسی اور اس طرح کی کئی اور جاتیاں ہیں جو بسپا سے ہاتھی سے اتر کے سائیکل کے طرف جا رہے ہیں اور جو ہاتھی سے اتر کر بیجے پی میں آئیں وہ بھی سائیکل پر جا رہے ہیں سمویدھان بابا امبیتکر ریزرویشن اب دوسرے جو سمویدھان کا معاملہ ہے یا پھر آرکشن کو لے کر جو آشنکائیں ہیں دلیتوں میں آتی پچھڑوں میں کہیں نہ کہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچے پکلے گلے کی ہٹی بن رہا ہے اور خاص کر اتر پردیش جو سب سے بڑا سوبہ ہے اس میں یہ جو سمویدھان آرکشن کو لے کر جو انڈر کرنٹ تھا یہ دھیرے دھیرے سٹرانگ ہو رہا ہے یعنی سیکنڈ فیز میں یا تھرڈ فیز میں جو ایک انڈر کرنٹ دکھ رہا تھا یہ سٹرانگ ہو رہا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ دو سو تیس وولٹ سے اب یہ چار سو چالیس وولٹ میں یہ انڈر کرنٹ کنورٹ ہو رہا ہے اور موڈی جی کے لئے مصیبت ہے لیکن صرف اتر پردیش کی بات نہیں ہے بیہار اور جھارکڑ میں بھی تھوڑا بہت اثر ہے تو کیا یو پی ڈیسائیڈ کر رہا ہے سیونتھ راؤنڈ آخری چرن تو ڈیسائیسیو ہے لیکن اتر پردیش کی جو اسی سیٹ ہیں وہ بہت کچھ اس بار الیکشن کو پریبھاشت کرنے جا رہی ہیں موڈی کا پردھان منطری بننا اتر پردیش پر نربھر کرنے جا رہا ہے مہراشت بھی ایک پارٹ ہے کرناٹا کے لیکن فلحال یو پی بیگسٹ اسٹیٹ دو خاص مہمان آج ہوں گے پروفیسر روی کانت آپ کہہ سکتے ہیں جہاں تک جاتی ہے سمی کرنے ہیں اس کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں ہمارے ساتھ کیپی ملک ہوں گے اتر پردیش کو سمجھنے پرانے پترکار ہیں اور انہی سے مجھے پوچھنا ہے کیا پچھر ابھی باقی ہے پہلا سوال میرا پروفیسر روی کانت جی سے ہوگا روی کانت جی ہر سیٹ پر ہر سیٹ پر آپ نے اتر پردیش کی آکھلن کیا حالانکہ آکھلن آپ کا بیہار کا بھی ہے جھارکن کا بھی لیکن میں اتر پردیش پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع کے دو چرن میں جو ایک انڈر کرنٹ دکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا چنک آف ووٹس وہ شفٹ ہو رہا ہے انڈیا کی طرح یعنی سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی طرح بسپا سے ٹوٹ کے بھاجپا سے ٹوٹ کے کیا یہ جو انڈر کرنٹ ہے یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور سٹرونگ ہو رہا ہے اس کرنٹ کا ویگ بڑھ رہا ہے اگر یہ دو سو تیس وولڈ کا تھا تو چار سو چالیس وولڈ کا ہو گیا ہے ڈیفنٹلی جو پشم سے حواد بہی تھی شروع ہوئی تھی وہ پولوانچل تک آتے آتے ڈیپاک جی آندھی میں تبدیل ہو چکی ہیں اور دو ریلیاں آپ نے دیکھیں ہیلا آباد کی اور پول پور کی جس میں نوجوان بہت اتصاہ کے ساتھ راہول گاندی اور اکلیر شیدہو کہ اس ریلے میں پہنچا دراصل پہلے ہی چرڑ کا جو چڑا ہوا اس میں انڈر کرینت جو تھا وہ ایک طرف تو دلیتوں میں تھا سمیدھان بچانے کے بارے میں وہاں پر یہ پہلی بار میں نے دیکھا دو دشک کی راجنیتی میں کہ اس بار کاشٹ بیلیئر ٹوٹا جس جاتی کا کنڈیڈیٹ اگر بیجے پی سے ہے تو وہ جاتی بھی دوسرے جاتی کے کنڈیڈیٹ کو جا کر کے بوٹ کر رہی تھی اس بار میں نے یہ دیکھا دو دشک میں سب سے بڑا کاشٹ بیلیئر اس بار ٹوٹا ہے یہ مہنٹ پور ہے دوسرا بشم میں تو وہ کسانوں کا آنگولن بھی تھا لیکن سمیدھان والا ایشو مہنگائی بیروزگاری سب سے جبردست جو ہر سماج میں ہر جاتی میں پرواہو ڈال رہی تھی کیونکہ جو بیروزگاری ہے اس بیروزگاری نے اگنی بیر کا ایشو ہے بچے جو شڑک پر روز صبح اٹھ کر دوڑ رہے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے پیپر لگاتار لیک ہو رہے ہیں تو جو برطمان حکومت ہے اس سے جو لوگوں کا غصہ تھا وہ غصہ بوٹ میں تبدیل ہوا اور یہی روچھان آگے چل کر کہ اور جیدہ اسٹرونگ ہوا وہ دکھنے لگا مجھے لگتا نہیں لیکن یہاں پر ایک سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جاتیوں کا باندھ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے کہیں نہ کہیں بہجن سماج پارٹی کا ووٹ شفٹ ہو رہا ہے سائیکل پر کہیں نہ کہیں جو ووٹ امیشہ اور موڈی نے جھوٹایا تھا دو ہزار چودہ میں وہ ٹوٹ کر بکھر کر جو ہے وہ سائیکل پہ جا رہا ہے انڈیا کی طرف جا رہا ہے لیکن یہاں پر میرا سوال ہے سوال یہ ہے کہ امیت شاہ کے پاس سارے ترک کے پتے ہیں ان کے پاس کرمیوں میں کرمی اگر آپ دیکھیں تو کرمی جو بڑا چنک ہے انوپریہ پٹیل ہیں اگر آپ موریا کی بات کریں اگر آپ نشاد کی بات کریں اگر آپ راجبھر ووٹ کی بات کریں تو سارے جاکیوں کے بڑے نیتا شاروخ خان آمیر خان سارے پتے تو ہمیشہ لے کے کھیل لائیں سارے اکی انہی کے پاس ہیں آپ کہنے بیریے ٹوٹ رہا ہے ریپک جی یہ سمائے فلوپ ہو گئے ہیں انکویا پٹیل برادری میں کوئی پہنچ نہیں بچی ہے راجبھر کی نہیں ہے نشاد کی نہیں ہے اور اس کی بس ہے جیسے جیسے آپ کے سنجے نشاد ہیں انہوں نے تمام نشاد یہ جو جاتی سمدھائے ہے اس برادری کو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں انسوچت جاتی میں اس کو لے جائیں گے وہ نہیں ہوا اور ادھر امپرکاس راجبھر جو تال تھوکتے ہیں وہ تال تھوکنا اپنی پریبار تک شیمیت ہو گیا امپرکاس راجبھر 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 باقی کیا کریں کالی بچائیں گی ادھر آپ چلے ہے جو دوسرے اور پریبار تک سنجی نشاد ہیں وہ اپنے بے پریبینے نشاد کو کبھی راست بھے سمال رہے ہیں ان پارٹیوں کی کوئی کریدی بیلٹی ان کے سمال میں نہیں بچ اکھل شیاب نے اچھی سوشل انجنگ کی دس انہوں نے ٹکٹ پٹیلوں کو دے دی ہے پٹیل جو قرمی ہے انہوں نے چھ ٹکٹ موریا سمال کو دے دی موریا کشو باہا جو ہے پرساد موریا گائب ہیں سین میں نہیں سمال موریا کو لے کر آ امید شاہ ہے تو وہ کچھ کام نہیں کر پار جب کہ بابو سنگھ کھو چکے ہیں بڑی 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 تو اب سنجے نشاد ہوں راسنگ چوہان ہوں یا ایک اور چوہان سنجے چوہان تو یہ سارے لوگ خود چکے ہیں اپنے سماج میں اس لئے میں نے کہا کہ یہ فلوپ شو چل رہا ہے اور ملک صاحب لکھنو بھی دیکھتے ہیں اور دلی بھی دیکھتے ہیں اور امیشہ پہ بڑی زبردست ریسرچ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیشہ نے جتنے پتے جتنے اککے تھے حکوم کے اککے تھے سارے اککے جو سنجو کے رکھے تھے جیب میں جو اککے تھے وہ سب جو کر نکلے کہ رہے ہیں کہ اوم پرکاش راجبھر راجبھر کے بڑے خاص مہمانوازی ان کی جو ہے امیشہ کرتے ہیں بینہ امیشہ کی چائی پیئے ناشتہ کی دھوکلا کھائے وہ لوٹتے نہیں لکھنا ہو اگر آپ انوپریہ پٹیل کو دیکھیں تو ان کی بھی امیشہ سے پوری نزدی کی ہے وہ یوگی آدھتنات کی لابی کی نہیں میں یہ کہ رہا جو اتنے بڑے بڑے ستارے جھٹائے جاتیوں کے سب کیا فیک ہیں ان میں کوئی دم نہیں رہا کیا امیشہ کا سارا جو پورا جو انہوں نے ایک view رچنا کی تھی دیکھیں دیپک بھائی اگر آپ دیکھیں کافی سوال جو کی جواب بھی آپ نے خود دیا کہ اور روی دکھائی دیتے ہیں اور میں بلکل ہی کہوں گا کہ اپنے سماج میں کوئی اثر نہیں ہے پری اگر ان کا سماج میں اثر نہیں تھا تو سماج ان کو دس سال تک موقع نہیں دیتا سماج نے دس سال موقع دیا اور سماج نے دیکھا کہ ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا اور اگر یہ تین چار لوگوں کی آپ بات کریں چاہے وہ سنج نشاد کی آپ بات کریں چاہے راج بھر جی بات کریں چاہے آپ پٹیل کی بات کریں سب کو بہت اچھا ملا ہے منتری ہیں سنج نشاد منتری ہیں ان کے بیٹے دلی میں سانسد ہیں راج بھر جی منتری ہیں لیکن انہوں نے اپنے سماج کو دیا کیا تو سماج کا ایک بڑا چنک ان سے ناراج ہے ایسا نہیں ہے کہ سماج کا ابھی بھی ان کو نہیں ملے گا بلکل ملے گا لیکن جو ایک مست سماج کا vote ملتا ہے وہ نہیں مل لہا ہے ہم اور بہت دنوں کے بعد ایک ساتھ بیٹھے ہیں ہم نے پہلے بندہ پھوڑ کے نقصان کر دیا مایواتی جی کا نہیں تو کہہ رہے تھے ویپاکس ان کو پی ایم گوزت کر دیا سرکار بن چکی ہوتی کم کی اور اس پہ بھارتی جنت پارٹی جاگ گئی شاید ہم جاگ گے باقی چکا تھا لیکن مایواتی کے معاملے پہلے جاگ گے اور پہلی بار ہے یہ آج بھی دکھائی دے رہا ہے جاننے والے لوگوں کو جس کو تھوڑی بھی راجنیت سمجھ ہے اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ اکھلے سیادہ اور مایواتی کی کہیں کہیں آپ اس میں سوشل انجرنگ اور کہیں کہیں کسی بات کو لے سہمتی بنی ہوئی ہے جو مایواتی کا ہارڈ پور ووٹر ہے جس کو جاتو کے نام سے جانتے ہیں کسی بھی قیمت پر مایواتی کو نہیں چھوڑ تا ہے وہ بھی اس کو رکھلیس کو ہم دو از ست تائیز میں دیکھ لیں گے اب ہم اپنا سمیدھان بچان یہ جو سمیدھان مالا مدہ کانگریس نے اس کو آگے بڑھایا ہے ہوا دی ہے اور بھارتی جنت پارٹی کے کچھ جو ہے اس طرح بڑھ بڑھ بولے جو چار سو پار اس سب مضبوط اور سب سے گرم مدہ ہے اور جس چیتر میں خاص کر اتر پردیس میں چنا ہو رہا ہے وہاں بہت بڑا چنگ ہے کم سے 33 سے 40 20 ووٹ ہے جو اس کو پرواہویت کرتا ہے سویدان کے معاملے کو اس کے بعد اگنیویر اور تمام دوسرے مدے آتے ہیں جیسے روی کان جی نے بھی کہا سب بچے سینہ کی تیاری کرتے ہیں جیسے جات وں کے یادووں کے راج پوتوں کے بچے کرتے ہیں وہاں پہ کرمیوں کے بچے بھی بھی بھرستہ میں وہ بھی تیاری کرتے ہیں تو راستہ جب آپ نے بند کیا تو تب راج بھر جی کیا کر رہے تھے تب سنجے نیسات جی کیا کر رہے تھے اپنے سماج کے بچوں کو سینہ میں بھیجنے کا رستہ بند کر رہے تو اس کا جواب بھی سماج اس بار ان سے لے گا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بنارس کے آس پاس کی سیٹیں ہیں وہ سیٹیں بہت خطرے میں آگئی ہیں اس چکر میں بنارس میں آج جو چکر آیا ہوا ہے امیت چاہ جی کو مہدی جی کو یوگی جی کو وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ دلیت سماج جو بھئی پکس میں جا رہا ہے روی کان جی بہت باریک نظر رکھتے ہیں خاص کر مہدی کے ووٹر پہ مہدی کس بار گرے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کہ 5% 2% ووٹ ہو سکتا مہدی کو ملے جب کی اگر میں کوئی گلت بول رہا ہوں تو مجھے کریک کریں گے روی کان جی کم سے 12 سے 14 پر سکتا ووٹ فکس رہتا چاہے کوئی آندھی چلے مہدی جی جب آندھی بھی چلی تب بھی بارہ سے 14 پر سکتا وٹ کھڑا رہا تھا تو آج حالات میں ہمیں نہیں دکھ رہا کہ مہدی جی کا ووٹ بٹے گا اور یہ جو بیچ میں جو مہدی نے اپنے ان کو باتی جے کو پارٹی کی کمان سوپی اور جس طرح سے اس نے ہفتے 10 دن کے اندر ہی اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا کئی بھارتی جنت پارٹی اس بات سے اتنا گھبرا گئی اس نے کڑوے بھاسن دینے شروع کیے اس کو سمیٹ اور اس کو واپس کر آیا مہدی پر بنایا تو مہدی تو پر میں بیٹ گئی لیکن ان کے سماج میں ایک میسیج یہ چلا گیا کہ بھارتی جنت پارٹی بہت جیدہ مہدی چھوڑانا بہت ضروری ہے اور اس کا ریاکسن مجھے دکھائی دیرہ جی 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 یہ تو بڑی بات کہہ رہے ہیں ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جی کے چاروں طرف جو سیٹے ہیں وہ سیٹے کیا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے چاہے وہ مرزا پور ہو چاہے وہ گاسی ہے جو سٹرونگ ہو رہا ہے پھر کیا ہوتا بنارس میں سمائے بہت زیادہ انڈیا سٹرونگ ہے اور بنارس میں موڈی جی کو خیر کوئی ہرانے سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بکٹری مارجن ہے وہ پہت کم ہونے اور آپ نے جو کہا کہ پریانک گاندھی اگر چھنو لگ ہوتی تو جو ناراج ہے جس گھاٹ کو ہٹا کر کہ موڈی جی وہاں اس کا آدمی کی کر رہے ہیں سوندری کرنم کے نام پر گھر جار رہے ہیں وہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے پریانک گاندھی کے پکش میں ایک الگ پہلو ہے لیکن اگر آپ پوروانچ کے ساماج سمی کرن دیکھ ہیں تو اس میں یادبوں کی بڑی تعداد پٹیل بہت اچھے سٹرونگ ہے اس بیلٹ میں آپ کو گھرہ کو سے چلیے گا ادھر الہا بات کی طرف ادھر ہو کر کے تو آپ کو دیکھے گا نشاد کش بیلٹ بڑی مضبوط ہے جا جو بوٹ ہے بہت سٹرونگ یہاں پہ ہے یہ کچھ ساماج سمی کرن ہے اور اس میں کچھ مسلم سب کا اپر کاش میں آپ آئیں گے برحم مر بھومی 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 سب اگر باند ٹوٹ رہے سیما ٹوٹ رہی ہے موڈی جی کے چانک کے سارے پتے جو اکے کے ہیں اس سب آپ کہہ رہے ہیں جوکر بن گئے فلاپ ہو گیا سارے کارڈ امیشہ کے فلاپ ہو رہے ہیں رنیتی فلاپ ہو رہی تو یہ تو بتا دیجئے کی پھر یوپی میں ہونے کیا جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ جن جو ہے اگر انڈیا یلائنز کو پچاس سیٹیں دے دے تو کوئی آشر نہیں ہوگا بیجے پی اگر پہتیس پہ پہنچ جائے چالیس پہ پہنچ جائے سمجھے گا بہت سمجھے گا میں تو ابھی بھی اسی پر آنے پر ہوں کہ یہاں پر انڈیا یلائنز 50 کرنے جا رہا ہے یہ اور پوربان چل میں تو آپ یہ سمجھے گا کہ وہ جو لہر آ رہی تھی یہاں تبدیل ہو چکی ہے توپان میں یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اکھلے شاہدوں کا دعویٰہ آلگ ہے کہ ستائیس میں سے ہم ستائیس جیت رہے ہیں لیکن ڈبل اینجن کی سرکار ہے ڈبل اینجن کی سرکار ہے ڈبل اینجن کی سرکار بتا رہے ہیں بھائی صاحب تو ان کو آپ یہ کہیے کہ جو ڈبل اینجن لگے ہوئے ٹرین میں ایک آگے ایک پیچھے وہ اپوزیٹ دشا میں چل رہے ہیں ٹرین ٹوٹنے کا خطرہ آ گیا ہے اب کون سا ڈببہ کمجور ہے جو ٹوٹ کے آگے ادھر چلا جائے اپوزیٹ میں کام کر رہے ہیں ایک سے ایک دشا میں نہیں چل رہے ہیں سوری آپ کو ڈسٹب کیا ملک صاحب نے ایک درم صحیح بات کہی دوسرا میں جو کہہ رہا تھا کہ ابھی جو جن سمودائے ہیں وہ یہی کہہ رہا ہے آپ کہیں بھی بات کریے گا آپ جو انٹین کمینسی ہے اس کو دیکھئے گا خود جو ملک صاحب نے کہا اس کو دیکھئے گا ٹھاکو مت داتا ہے سائلینٹ ہے پیسیب ہے کرنے نہیں جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے تو وہ انڈیا لائنس کو بورٹ کر رہا ہے یہ جو ستھیاں ہے وہ بتاتی ہیں کہ بی جے پی کی خالت خراب ہے اب مشینے کہاں سے بن کے آ رہی ہیں لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں جہاں مشینے بن رہی ہیں وہاں کمپنی میں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو مسئلہ کرائیم کا ہے اور میں کرائیم کا ایکسپرٹ نہیں ہے کرائیم کے ایکسپرٹ نہیں چلیے آپ جنتا کا ایکسپرٹ ہوں جنتا کے مزاز کے آپ ایکسپرٹ ہیں آپ کرائیم کے ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ملک صاحب تو ہرفن مولا ہے ملک صاحب آپ تو آل راؤنڈر ہیں ایسی کوئی ریپورٹی نہیں ہے جو آپ نے چھوڑی نہیں ہو تو آپ ہی بتاتی جی کیا ہے ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی باقی سب تو ٹھیک ہے جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے اگر یہ ماشین میں دکھ گیا تو پھر پچاس سیٹ پہ بھی انڈیا لائنز پہنچ سکتی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ماشین کے اندر کیا ہے جس کی میں گارنٹی نہیں لینے والا ہوں دیکھیں دیپک جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پترکاری تھا کے گروہ ہیں وہ پچھلے چھ مہینے سے تیس پہ اٹکے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کوئی بڑے سے بڑے پترکار یا ریوی کان جسے بھی چھ مہینے پہلے پوچھتے ہیں اور یہ بھائیس پہ کو تیس دے رہے ہوتے ہیں اور وہ تیس پہ ہیں میری آج صبح بھی ان سے بات ہوئی میں نے گروہ دیو ابھی تیس پہ ہیں کہ اوپر بڑھ گئے یا نیچے آگے کچھ تو بتائیے بولا تیس ہے بیٹا تیس تو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں روی کانچ جی سے میں بلکل ایسے ہمت نہیں ہوں اس بات پہ اور ان کی دوسری والی بات پہ بھی میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ ہم لوگ جو پترکار ہیں ہم لوگ جو آقلن کرتے ہیں ہم لوگ جو وشلے سے کرتے ہیں ہم اس چیز کا کرتے ہیں کہ موو کدھر ہے جنتا کیا کہہ رہی ہے لوگوں میں کیا چلنا ہے ووٹنگ کس کو ہو رہی ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ کل میں دس بوت پہ گیا اور میں نے اگر بیس لوگوں سے بات کری ہے اور بیس میں سے پندرہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس بار بدلاو دیکھنا ہے اور میں میں تھوڑے پوچھا کس کو ووٹ دے کیا میں نے پوچھا آپ کس مددے پہ ووٹ دے رہے ہیں بولے ہم بدلاو کے مددے پہ ووٹ دے رہے ہیں تو میں کیا اندازہ لگاؤں گا ان سے اب مجھے بیس میں سے اگر سولہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بدلاو پہ ووٹ دے رہے ہیں سویدان کو بچانے پہ ووٹ دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مجبوط وپکس ہونا چاہیے کہ تب ہی سرکار اچھا کام کرے گی اگر مجبوط وپکس نہیں ہوگا تو تانہ سائیہ تو اس کا ویسلیشن میں کیا کروں تو بات یہ ہی ہے کہ ہم ویسلیشن کے حساب سے اگر دیکھ رہے ہیں تو بہت ڈیمیج بھارتی جنتہ پائٹی کو ہے لیکن روی کان جی کی اس بات کی بھی میں تستیق کرتا ہوں کہ مشین کون بنا رہا ہے مشینیں کہاں سے آ رہی ہیں کل ابھی ایک میں ویجول دیکھ رہا تھا پتہ چلا وہاں کے بوت کے سامنا شام کو چھے بجے ایک گاڑی پکڑی گئی اس میں دس مسین رکھی ہوئی تھی تو مسینیں کہاں جا رہی تھی کہاں سے آ رہی تھی اب یہ ساری چیزوں کے ویششکت ہم ہے نہیں اب کرائیم کا ہم سے زیادہ تجربہ آپ کو ہے ہم دونوں سے آپ تو کرائیم کے بادشاہ ہیں دیش کے بادشاہ ہیں تو کرائیم کہاں ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا ویسلیشن آپ کر سکتے ہیں لیکن جنتہ کا ویسلیشن جو اور لوگوں کا ویسلیشن ہے وہ ہم کر سکتے ہیں جی بہرحال بہرحال جو ہمارے دونوں ایکسپرٹ ہیں مشین کی بات میں الگ رکھوں بعد میں کریں گے لیکن ان دونوں کا اقلن ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی موڈی شاہ یوگی عادتنات ایک بہت مشکل زمین پر اتر پردیش میں ہیں اور جہاں تک ڈاکسا کی بات ہے انہوں نے آشنگ کا ویکٹ کری ہے سمبھاونا ویکٹ کی ہے کی چالیس سیٹیں اسی میں سے چالیس سیٹیں بی جے پی کو ملے تو کہتے ہیں بھئی یہ بڑا اچھیومنٹ امیشہ اور موڈی کے لیے ہوگا میں فیر بھی ایک بہت موڈریٹ اگر ایک فگر لے کے چلوں اگر پچاس پر بھی بی جے پی آ رہی ہے تیس سیٹ کا بھی اگر گھاٹا ہے بی جے پی کو اتر پردیش میں تو ایک چیز تا ہے کہ بی جے پی پی پھر ڈائی سو سیٹ سے آگے نہیں بڑھ رہی نیچے ہی جا رہی ہے اور یہ پیور سٹیسٹکس ہے یہ پیور سانکھے کی ہیں یہ پیور انک گھڑے تھے چناؤ کی گھڑے تھے یہ کوئی اسٹرولوجی نہیں ہے اگر بی جے پی پچاس پہ اتر پردیش میں آتی ہے تو اس کا مطلب موڈی جگلے سرکار بنانا مشکل ہوگا روکان جی آپ آئے اور ملک صاحب آپ آئے بہت بہت شکریہ کھل کر باتچیت ہوئی اپنے درشکوں کی طرف سے بہت بہت تھانی بہت تھانی بہت تھانکیو سو مچ پر جواننگ اس موڈی رہے ہیں